خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقطتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم رنالحق حقا ورزقنا اتباعا ورنالباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم ربنا یسر لنا امورنا کلہا واتبیم لنا بالخیر وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی سب کو معلوم ہے لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی پانچ آیتیں سورہ علق کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ مضمیل کی ابتدا کی کچھ آیتیں سورہ مددسر کے آغاز کی پانچویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورت الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی سورت الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت فتح یفتحو کے معنی ہے کھولنا مفتاح کنجی کو کہتے ہیں چابی کو تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن قرآن حکیم کی افتتاحی سورت ویسے جیسا کہ میں تعروف قرآن کے زمن میں ارز کر چکا ہوں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے اس کے بھی بہت سے نام ہیں سورت الفاتحہ سب سے عام ہے لیکن الکافیہ الشافیہ ام القرآن اساس القرآن کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے اور بھی بہت سے نام اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع سات آیتیں ہیں اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے امام شافیہ کی بھی ہے اور بسرہ کے جو قرآن تھے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے اس کا جس ہے وہ اس کو شامل کر کے پھر سات آیتیں بناتے ہیں تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں سرات النزین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم و نفضالین وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے تو گویا کی نتیہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قرآن تھے ان کا موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کجز ہے نہ کسی اور سورہ کجز ہے سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے دقل ہوا ہے جو انہوں نے ملکہ سباہ کو لکھا تھا انہوں من سلیمان و انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے مطمئن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شابل سمجھتے ہیں باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درچ کی گئی ہے اس صورہ مبارکہ کو اس صلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزوے لا ینفق بنا دیا گیا بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناوں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا اس صلاح یہی ہے ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے من لم یقرع بفاتحہ تلکتاب لا صلاح تل من لم یقرع بفاتحہ تلکتاب جو شخص صورہ فاتحہ کی تلامت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں دو مسلک ہیں ذکر صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو وہ بنیادی فرق نہیں ہے کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حابل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے بلکہ یہ کہ اس کے لئے بھی بنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھ ہی جانی ضروری ہے لَا صَلَاةَ لِمَلْنَمْ يَقْرَابِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ البتہ یہ اختلاف ہے یہ بات جو مذہبت کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لئے نازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس میں دو رائے ہو گئی بلکہ تین ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرح منصوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حصے سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ایک دوسری بلکل برقس رائے ہے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سردی رکعت ہو ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے ایک تیسری رائے بین بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ کہ جو سردی رکعت ہے جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے اِذَا قُلِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنُسَتُو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ سائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے ارز کیا دعائیہ ہے البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے بالقوہ پوٹنشلی یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں وہ اندر کی جو دارمنٹ کانشیسنس ہے خابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہیں ہر سلیم الفتنت انسان اور سلیم العقل انسان دو سلامتی شرط ہیں سلیم الفتنت نیچر پرمرٹڈ نہ ہو فتنت مسخ نہ ہو گئی ہو عقل سلیم ہو ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے اور وہ حقائق کیا ہیں نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ ایک ہے اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہیں نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے جس میں اس زندگی کے عمال کے نتائج برامد ہوں گے یہ دو باتیں اس کی زیادہ مضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا ہے سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے حضور کی حدیث ہے ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے اب اگر وہ فطرت مسنی ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہن جائے گا لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما ایک طریقہ یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں تو مجھے صحیح صحیح راستہ ہوں صحیح صحیح راہی ہدایت پر چلا یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے میں اس کی بندگی کروں اس کی اطاعت کروں اس کا حکم مانوں اس کے راستے پر چلوں لیکن وہ راستہ کونسا ہے اس کے لیے پھر دست بہ دعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھئے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا اس کی جملہ صفات کمال سے اواقف ہو گئے آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں اسی کی فرما برداری میں اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما ایسا نہ ہو کہ کمی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڑنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو دیوییشن ہو میرے راستے کی وہ میری آقمت کو برباد کر دے اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڑنڈی جو ہے تھوڑے سے انگل پر نکلی ہے لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ سرات مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے یہ ہے قرآن مجید کے حکمت اور فلسفی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعریف قرآن کے زمین میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کا جوش اہجانی کیفیت توفانی کیفیت اور رحیم میں اللہ تعالی کی رحمت کا دوام اور تسلسل یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیق وقت موجود ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاتم سمندر ہے اس میں اہجان ہے توفان ہے دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے خاموشی سے چل رہا ہے بہر رہا ہے وہ تسلسل کے ساتھ بہر رہا ہے ہم ان دونوں کیفیات کو علیدہ علیدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیق وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا تخیل ممکن نہیں لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانے مستقلن ہر وقت موجود ہیں بیق وقت اسی لئے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عقف نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العادمین کل حمد اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لائے جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے تعریف آپ کسی شیکی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے بس ٹھیک ہے خوبصورت ہے آپ نے کہا تعریف کر دی شکر کرتے ہیں آپ اس سے کہا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو استفادہ ہوا ہو آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کی کوئی مشکل دفع ہوئی ہو اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا الحمد للہ اب یہاں دیکھئے ترجمہ تعریف نہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا آپ بیت الخلا سے بہر آئے نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں طبیعت میں انشراہ ہوا الحمد للہ اللہ مجھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے عذیت مخشید مجھ سے دور کر دی اور مجھے عفیت مخشید تو یہ الحمد للہ رب العالم اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے حسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے لہٰذا ایک ہی احسا ہم نے کر دیا علی فلام کے ساتھ الحمد للہ رب العالمين تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے بالک ہے رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے رب نبیت کا اور اس میں مفہوم چامل ہوتا ہے تربیت کا رب بیانی سمیرہ تو مالک ہونا اور تربیت دینا آپ جس طرح کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو اس میں اضافہ ہو نشو نمہ پائے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسری کا جڑی ہوئی ہیں پروردگار بھی اور مالک بھی عام طور پر عربی میں رب کا رس مالک کے لیے آتا ہے رب البیت رب الدار رب المال تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے مال والا گھر والا گھر کا مالک تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے الرحمن الرحیم رحمن ہے اور رحیم ہے اب دوبارہ اس کی معوضات نہیں کروں گا مالک یوم الدین یوم الدین کا مختار مطلق ہے دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو دننا ہم کما دانو کما تدینو تدانو یہ کہاوت ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کما تدینو تدانو تو یہ ہے بدلہ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لائے ہے اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے آیا اس کا برائیوں کا پرڑا بھاری ہے کہ اس سے صدا ملنی چاہیے یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پرڑا بھاری ہے کہ اسے جزا بلنی چاہیے اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے وہ ایک دن ہے اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اطراف ہو رہا ہے باغ سے بعد الموت ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گا پھر حساب و کتاب پھر اللہ کے ہام حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور تیسرے یہ ہے کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلب اللہ ہے یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا یا وہ مجھے وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی اس سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجئے مالک یوم الدین ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے اس روز کوئی پکارنے وانا پکارے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الْوَاحِدْ قَحْارِ جو پوری طرح چھایا ہوا ہے بس تولی ہے تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب خطاب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مجد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمہ کا کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مزارے ہیں عربی زبان میں فعل مزارے حال اور مستقبل دونوں کو کبر کرتا ہے ایاک کا جو ہے مفعول فائلی جو ہے مفعول جو ہے اس میں ضمیر مفعولی اسے پہلے لاکر حشر کا منمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ ایک عہد ہے قول و قرار ہے بہت بڑا معاہدہ ہے و ایاک نسکائین اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعیتا ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہو اور اسی سے ساری استعارت نسلمداد کر رہے ہیں جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے اہد نصرات المستقیم یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے ہیں تیرے فضل سے تیرے کرم سے فتنت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج ہے وہ کیا ہے اہد نصرات المستقیم ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز کہ جس میں وہ ایک ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں یا یہ کروں دو آلٹرنیٹیس سامنے آرہے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم قلم پر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازم ہو ناممکن ہے انسان تہہ نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچے گی اپنے لحاظ اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی مرد کے جذبات اور احساسات کا اس کا کوئی تصوری ممکن نہیں مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہیں لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلت ہے ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی تضاب بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستی رکھے گا وہ تو ایک ہی حسنی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالق ہے مرد کی بھی عورت کی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیرخواہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پنوان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فرم اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور نیاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں ٹوٹلیٹرین سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر فریڈم 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 وہ فریڈم واقعیتاً اپنی جگہ پر ایک شئے ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے کوئی قانور کوئی قائدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابندہ رہے تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسئلہ کے جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان تیہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لئے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرماعے اور محنت اس میں کیا توازن ہو سرماعے اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں کچھ پروڈیوز کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرماعے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون تیہ کر سکتا اس کے لئے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرماعے داری جو ہے آقاس بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پاتوں میں پس کر رہے جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرماعہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے کون سا نکتہ ہے عدل و اجدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن السراط المستقیم تو یوں سمجھئے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا اور مختار مطلق اس دن کا اللہ ہے پھر یہ اہد کر لینا ایاک نعبدو و ایاک نستحیم اس کے بعد دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرماؤں اس ہدایت کے لفت کو سمجھ لیجئے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحرہ وار ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتا پوچھا آپ نے کہا ادھر جانا پھر دوسری گلی میں مرنا پھر جانا تیز دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مرنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھئی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو وہاں پر پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دکت نہ ہو آپ نے منزل تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی ہے اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنہ نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس پر ہدایت پر قائم رکھ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی وہ چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کونسی مانگ رہے تو ہدایت کا تو بڑا بیدان کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتا دی الاولاد حدان اللہ کل شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی یہاں تک یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے ہم ہرگز حضار پیافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ادایت نہ دیتا اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ سراط اللذینا نمتا علیہم اگر اس کی مزید وضاحت ہے راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساہ میں من یتعی اللہ والرسول فاولائک معلزین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء کرام اس کے بعد صدیقین کرام اس کے بعد شہدائے عظام اس کے بعد عام صالح مسلمان یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہدہ کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء بھی سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو علو العظم میں من الرسل ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب علیہم جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں وہ ہیں مغضوب علیہم جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر دیں اس کو ترک کر دیں ان پر اللہ کا غضب آتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں اتا کی تورات انجی زبور سیکر و نبی ان میں مغوض کیے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتداء میں بھی دو نبی موسیٰ اور حارور اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اور ان کے ماں بین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بن اسرائی میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی مو موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مو موڑا وہ ہے مغضوب علیہم وَلَكْضَالِّينَ اور ناہی گمراہ ہوئے یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں وہ تلاش میں اس کے لئے بھی ضال کا لفظ آئے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو بھی ضال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر تو حضور کے لئے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَضَالِّن فَهَدًا اور یہ تو سورة الدعاء ہے اکثر بیشتر لوگ کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہِ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لئے اس کی تلاش میں کوشہ ہے اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحریف ہو جائیں یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلو کے اندر مقتلع ہو کر اور حق سے منحریف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا یہ لفظ آئے گا لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں یہ انتہا درجہ کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بینا پر انہوں نے تسلیس کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اس کی سب سے بڑی مثال بولین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے یہ غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد گمراہی کے طرف نہیں جائے گی تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسلول بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہری قرار کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بل جہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہیں ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے ان کی بھی جو لارس پریئر ہے اس کے بعد آمین وہ ایمن کہتے ہیں وہ لفظ ایک ہی ہے اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتبار سے وہ آمین اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں وہ سلام کہتے ہیں فرق کیا ہے وہ تو تلفز کا فرق ہے اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں میں بات بھی بتا اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف رحمت اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدی کی سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قناعت میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے اور جن کے نزدی کی سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرار کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے بلیادی یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ اور اس حدیث نے اس صورت کے بزامین کا نہایت اندہ تجریہ کر دیا ہے حدیث کے الفاظ سن لیجئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے میں نے نماز کو صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي اس کا نصد جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصد جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے وَلِعَبْدِي مَعْسَال اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا اس کے بعد اس کے تفصیل آتی ہے اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال اللہ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری بدرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئی تینوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لئے ہو گئی اب چوتھی آیت آئی اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو یوں سمجھئے یہ گرا لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہی ہے حاضہ ما بینی و بین عبدی یہ معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے والے عبدی معصال اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا وہ میری مدد چاہتا ہے میری مدد اس کے شامل حال رہے گی اور جب بندہ کہتا ہے یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لئے ہیں اہدنا السراط المستقیم اسی سراط المستقیم کی وضاحت ہے مصمت سراط اللذین آنمت علیہی اسی سراط المستقیم کی وضاحت ہے منفید انداز میں غیر المغضوب علیہم بلالداللیخ یہ سب میرے بندے کے لئے ہیں اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا دیکھئے یہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعیم یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنڈوی واؤ جو ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعیم واؤ جو ہے گویا کہ وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا نتیجہ کیا نکلا ایا کا نعبد آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو ایک بہت ہی امدہ قرآت کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالسمت کا وہ یہاں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرآت کر کہ ایا کا نعبد پر آ کر رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد گویا کہ یہاں یہ سورت بلکل ہاف ہو گئی ہے تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی اطاعت کریں گے لیکن اب اس کے بعد سوال ایا کا نستعین اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں ہدایت ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاة والمعراج المومنین نماز تو اہل ایمان کے حق میں میراج کے درجے میں ہے اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً روح انسانی واقعتاً اللہ کی یہ جواب سنیں انہونی بات نہیں ہے ہوتا ہے خطاب آخر اٹھتا ہے حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ تو ہوتا ہے مخاطبہ الہیت میں نے ارز کیا کہ ثابت ہے مخاطبہ محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے سورة البقرہ جو دو سو چھے آسی آیات پر مشتمل ہے تقریباً ڈھائی پاروں پر پھینی ہوئی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے آپ نے فرمایا لِكُلْ نِشَئِنْ سَنَامٌ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے وَسَنَامُ الْقُرْآنَ الْبَقَرَحَ سَنَامُ الْقُرْآنَ قرآن کی چوٹی جو ہے وہ صورت البقرہ ہے یہ نوٹ کر لی دیا جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے سورہ آلِ عمران جس کی سب سے نوع عرامت یہ نوٹ کیجئے یہ بھی الْفْلَامِمِن سے شروع ہوئی اگلی بھی الْفْلَامِم سے شروع ہوگی اس کے بعد دو صورتیں مدنی اور ہیں لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقتعات ہیں نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایوہ الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایوہ النزین آمن کوئی تمہیدی بات نہیں کوئی حروف مقتعات نہیں براہ راست خطاب وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آلِ عمران سورہ بقرہ اور سورہ آلِ عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہرہ وین بھی قرار دیا زہرہ کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آتا ہے فاطمہ الزہرہ تو زہرہ بہت روشن دمکتی ہوئی شئید الزہرہ وین یہ دو نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی حضورت نے فرمایا اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں اللہم ربنا جعلنا منہم ہمیں اللہ تعالی علم شامل فرما دے اس صورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھئے ویسے تو یہ کہ وقوع آئیں گے پارے بھی بدلیں گے اس میں لیکن حصے دو ہیں پہلے حصے میں اصل روح سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے یہود سے مری اسرائیل سے دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حصے میں اٹھارہ رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو باون ہیں دوسرے حصے میں بائیس رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو چونتیس ہیں گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوع کی تعداد کم ہے اٹھارہ لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے ایک سو باون دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے بائیس لیکن آیات کی تعداد ایک سو چونتیس اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے وہ اس لیے تھا کہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بحفوظ ہو جائیں گے سورة الامتیں دو امتوں کی سورت اس لیے کہ تقریبا نصف اس کی ساری بحث جو ہے مرکضی بحث وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائی اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو پہلے اٹھارہ رکوع ہیں یا پہلا حصہ ہے اس کے اندر ڈیویجن فردر ہوگی ورٹیکل امودی پہلے چار رکوع پھر دس رکوع پھر چار رکوع لیکن جو بائیس رکوع ہیں دوسرے حصے کے دوسرے نصف کے اس میں ڈیویجن جو ہے جو ہوریزونٹل ہے وہ افقی تقسیم ہے امودی نہیں افقی وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے ان کو پہلے سمجھ لیجئے اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے پہلے چار رکوع پھر دس رکوع اور پھر چار رکوع پہلے چار رکوع یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی فکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں بارہ تیرہ سال جو ہیں گذر چکے ہیں اور ان بارہ تیرہ سالوں کے دوران دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے اس میں جو بھی حکمت فلسفہ اور بنیادی دعوت یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئیں ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں چار رکوع میں رکھ لیا گیا اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان چار رکوع میں پھر دس رکوع ہیں جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بری اسرائیل اس کے بھی دو حصے ہیں پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے بڑا انداز اس کا بڑا پیارہ ہے اس میں دعوت ہے ایمان لاو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نو رکوع ہیں ملامت کے ملامت تنقید تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا ہم نے یہ یہ احسان کیے یہ یہ احسان کیے یہ یہ احسان کیے تم نے یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی اور اس سب کا نتیجہ آخری چار رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصف سے معذول کیا جا رہا ہے جس پر تم دو ہلار برس تک فائز رہے اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرنا کارونیشن تاج پوشی ایک امت معذول دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے قبلہ تحویل وہ قبلہ یہ روشلم سابقہ امت کا قبلہ اب ادر رخ نہیں ہوگا اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکہ کی طرف ہوگا اب ایتاللہ کی طرف ہوگا تو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان چار رکوعوں میں آتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہیر جو ہے اٹھ کے سامنے لگ دی ہے اب بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا لامیم یہ حروف مقطعات ہیں یہ علیدہ علیدہ پڑھے جاتے ہیں علم نہیں پڑھ سکتے اس کو اگر چل لکھے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گی علیدہ علیدہ قطع علیدہ کرنا تو حروف مقطعات ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجمائی ہے سب کے نظرین مسلح ہے ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر بھیجے جاتے ہیں سیکرٹ میسیجز جو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعی صحیح سور سے آ رہی ہے لیکن اس کا کوئی مفہوم اور اس کے معنی اتفاق اس پر ہے اگرچہ بعض ادرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے کچھ مفہوم بنانے کی وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی انہوں نے بعض ایسی کوشش کی ہیں لیکن ان کی ورائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے امت نے اسے قبول نہیں کیا اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں ایک ہی عربی زبان کے جو الفہ بیٹس ہیں ان کی تعداد انتیس ہے یا اٹھائیس ہے میں بتا چکا ہوں علیف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو اٹھائیس مرنہ اٹھائیس پہلی بات یہ نوٹ کیجئے تو چودہ استعمال ہوئے چودہ نہیں استعمال ہوئے بلکل آدھی تعداد استعمال ہوئی تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان تین حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ نو 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 پلواری ستائیس ایک طرف دس رہ جائیں گے پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے بہت کم آخری حصے کے تقریباً تمام حروف ہے تقریباً درمیانی حصہ وہ ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں سات بود فرقیائے نکتے کا سین شین فرقیائے نکتوں کا رازہ فرقیائے نکتے کا تو جو بھی نکتے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا اور جو بغیر نکتے کے غیر منقوط ہے وہ لیا گیا پھر اس میں تین صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے پھر یہ ہے صرف کیوں سمجھ یہ کہ اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ علف لام مین در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے پہلا لفظ انا اس کا علف لے لیا درمیانی لفظ اللہ اس کا درمیانی لام لے لیا تیسر لفظ اعلم یہ آخری لفظ آخری حرف مین لے لیا اَنَ اللَّهُ أَعْلَمُ مَنَ اللَّهُ جَانْتَا هُو وَاللَّهُ أَعْلَمُ واقعیتاً اللہ ہی جانتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر بفظ شرید نے قبول نہیں کیا اب جو تو پہلے دو رکو ہیں اس سورہ بقرہ کے ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جنوٹ کر لینا چاہیے جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ بارہ سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے ہوئے ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا وہ ایک گروہ موجود تھا یہ اب بکر ہے یہ عمر ہے یہ عثبان ہے یہ تلہاں ہے یہ زبیر ہے یہ عبد الرحمن ابن عوف ہے یہ مسلمینوں میں رہے دیکھ لو اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر مہد اپنی زد اور ہردرمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر وہ ابھی ایمبریونک سٹیج میں ہے کہ جو دائی ہے مدائی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے ہیں یہ تین قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے ہمیشہ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعویل عام کی طرف جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی ہے ایک ہوتا ہے واض و نصیحت ٹھیک ہے جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیا ایک ہوتی ہے دعوت ہی انقلابی ہے وہ انقلابی دعوت کا حدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں جن کے مفادات ہیں وہ تو لازمان اپنے نظام کا تحفظ کریں گے ٹکراؤں ہوگا تصادم ہوگا تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا مالی نقصان بھی ہوگا یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازی نہیں ہے اگر یہ شہد نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین طبقے پیدا ہو جاتے ہیں ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور پھر پوری جواں مربی کا ثبوت دیتے ہیں ہرچے بعدہ بعد اب جو آئے سو آئے جان دینی پڑے حاضر ہیں مال دینا پڑے حاضر ہیں کوئی تخلیف آئے کوئی مشقت آئے کوئی مسئیبت آئے کوئی قربانی کرے حاضر جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جا راہت تن سے ہت داما سب بھول گئی مسنحت اہل حوض کی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ار جاتے ہیں زد پر ہٹ درمی پر ماننے کے باوجود جاننے کے باوجود کہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کیسے ماننے ہیں ہماری سیادت ہماری چودرہت ہمارے مفادات ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر ذک پڑ رہی ہیں یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی مزید افہام و تفیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے جھاگتے کو کیسے جگایں کوئی سویا ہوا ہے تو آپ جگا دیں جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے موٹلے کو تیاری نہیں ہے حق کو پہچان کر اٹھ کر دیتے ہیں پھر ان کے حق میں کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی تبلیغ کوئی انذار کوئی تفشیر مفید نہیں ہوتی تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے ہیں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا کوئی ذاتی منفات ہے جس کے لیے قبول کر لیا یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا مخت آتا ہے تو ان کے اندر صیرت و کردار کی وہ مضبوط ہی نہیں ہوتی کہ ہر چھ باد آباد یہ نہیں ہوتی وہ پھر ڈک مگاتے رہتے ہیں کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھٹک کر رہ گئے پھر کہیں کچھ چلے پھر چھٹک کر رہ گئے یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے قبول کیا ہے مات ٹھیک ہے کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی لیکن جہاں مشکل آئی چھٹک کر کھڑے ہو گئے ہوندھے مگل پڑے یہ تیسرا طبقہ ہے اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں وہ نافتین بھی ہے لیکن اس رکو میں آ کر ابھی ان چار رکووں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے اس لیے کہ اسے مرض سے تعمیر کیا گیا ہے یہ مرض ہے ایک اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی لوگ ہے انسانی شخصیت کا اس حوالے سے وہ تیسری اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا مدینہ میں مکہ میں نہیں تھا لہٰذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی اب ان دو رکووں کا سلسلے وارمتالہ انشاءاللہ اس دوسری دشت میں کریں گے اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده اللہ الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم